اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگ کو چاکلٹ کیک کی ریسپی دوں گی اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی تو آپ ہی لوگوں کی فرمائش پہ آج چاکلٹ کیک بنے گا جو کہ پریشر کوکر میں بنایا جاتا ہے تو اس ریسپی سے آپ بہ آسانی اس کیک کو کوکر میں بنا سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس بیکنگ کے لیے آون نہیں ہے تو ان کے لیے یہ ریسپی بیسٹ ہے اور اس کے ریزلٹس تو انبیلیوبل میں نے خود فرس ٹائم بغیر آون کے بنایا ہے لیکن ریزلٹ بلکل ویسا ہی آیا ہے جیسا کہ آون میں بیک کر کے آتا ہے کیک بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون انسٹنٹ کافی ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر دو سو بارہ گرام میدہ یا پھر ہاف کپ پلس سکس ٹی سپون اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا سکس ٹی سپون کوکو پاوڈر اور ایک کپ چینی اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک چاہیے ہوگا ایک چاہیے ہوگا تیل ون ٹی سپون وینیلہ ایسنس ایک ادد انڈا آدھا کپ پانی جس کو کیا 40 سیکنڈز مایکروویب میں گرم کریں گے اور آدھا کپ دود اس کے لیے آپ اس طرح کا کوئی بھی ڈھککن لے لیں بسکٹ کے ڈبوں میں جو ہوتا ہے یا پھر چھوٹے سائز کا بیکنگ پین یا سٹیل کی کٹوری لے لیجے آٹھ ہنچ کے بیکنگ پین کو آئل سے یا بٹر سے سپری کریں اور پارشمن پیپر یا بٹر پیپر جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو لگا دیجے سب سے پہلے کےک بنانے کے لیے پریشر کوکر کا جو ڈھککن ہے اس کا آپ ویٹ ہٹا دیں گے اور کیونکہ اس کے اندر لیکوڈ نہیں ہوگا تو ویٹ آپ ہٹا دیں گے پلس اس کا ربر کا جو رنگ ہے اس کو آپ لگا رہنے دیں گے اور یہ جو فلٹر ہے اس کو بھی آپ ریموو کر دیں گے اب پریشر کوکر میں ایک کپ نمک اچھے سے بچھا دیں یہ اس کو برن ہونے سے بچائے گا اور اب آپ نے اس کو کور کر کے پندرہ منٹ پری ہٹ کرنا ہے پہلے کے پانچ منٹ آپ اس کو میڈیم آنچ پہ پری ہٹ کریں گے اور بعد میں دس منٹ آپ اس کی فلیم کو لو پہ کر دیں گے بلکل اب ڈرائی انگریڈینٹس کو آپ چھان لیں گے تو سب سے پہلے ڈالیں میدہ اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے کوکو پاوڈر نمک بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر اب اس کو اچھے سے چھان لیں اس کے بعد آپ اس میں چینی بھی شامل کر دیں اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور ایک سائٹ پہ رکھ دیں اب جو آدھا کپ پانی تھا اس کو میں نے 40 سیکنڈز کے لئے مائکرو ویو میں گرم کیا ہے اور اب اس میں ہاف ٹی سپون انسٹنٹ کافی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب جو مکسٹر پہلے سے تیار کر لیا تھا اس میں شامل کریں تیل وینیلہ ایسنس انڈا فل فیٹ ملک یعنی دودھ اور اب آپ اس کو بیٹ کر لیں سلو سپیڈ پہ اب دو حصوں میں آپ یہ کافی کا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو سلو سپیڈ پہ بیٹ کر لیں گے تاکہ مکسٹر اچھے سے بلکل کمبائن ہو جائے اور یہ جو کافی مکسٹر ہے یہ ڈالنے سے کیک کا فلیور بہت زبردست آتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور جو پریویسلی بھی جو میں نے چوکلیٹ کےک سکھایا ہے اس میں بھی آپ ہوت وارٹر میں ون ٹی سپون کافی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس بیٹر کو پین میں ڈال دیں پین میں ڈال کے آپ اس کو تھوڑا سا ٹیپ کریں تاکہ جو ایر بابلز ہیں وہ نکل جائیں اب آپ نے اس کو پہلے پانچ مینٹ میڈیم فلیم پہ بیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو مینٹ بلکل لو فلیم پہ بیک کرنا ہے یہ گیس سٹوو کے لیے ہے اور جن کا الیکٹرک سٹوو ہے وہ اس کو ففٹی سے سکسٹی مینٹ کے لیے بیک کریں گے میرے پاس چونکہ بجلی کا سٹوو ہے تو اس لیے تقریباً ففٹی منٹ میں یہ بیک ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹ لی کیک جو ہے وہ ڈن ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہاتھ لگانے سے ہی پتا چل رہے کہ کتنا سافٹ اور سپنجی ہے جب پین تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو آپ کیک کو نکال لیں اور اس کا بٹر پیپر ریموو کر کے آپ اس کیک کو کمپلیٹلی تھنڈا کر لیں اور یہ سب کر لینے کے بعد میں آپ کو نیکس ٹیپ میں بتاؤں گی کہ اب اس کیک کو اسیمبل کس طرح سے کرنا ہے کیک بنانے کے لیے آپ کو چاہی ہوگا شگر سیرپ اس کے علاوہ کیک جو ابھی بیک کیا ہے اس کو آپ سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے اور اس کے علاوہ کریمی چاکلٹ فراسٹنگ یہ میں آپ لوگ کو سکھا چکیوں آپ میرے چینل پہ جائیں وہاں آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی تو سب سے پہلے ٹین انچ کا کیک بورڈ لے کے اس کے اوپر تھوڑی سی چاکلٹ فراسٹنگ لگا کے آپ پہلی لیئر کو رکھ دیں شگر سیرپ ڈالیں اچھے سے اب آپ اس کے اوپر چاکلٹ فراسٹنگ ڈالیں جتنی آپ پسند کرتے ہیں کامیہ زیادہ وہ آپ اپنے مطابق اس پر ایڈ کریں اور اس کو آپ سپیچولا کی ہیلپ سے پھیلا لیں اب اس کے اوپر سیکنڈ لیئر رکھ دیں اب چاکلٹ فراسٹنگ ایڈ کریں اور اچھے سے پورے کیک کو آپ اس فراسٹنگ سے کور کر دیں میں بہت زیادہ کیک کو فینسی نہیں کروں گی بکرز آئی نو کہ یہ فراسٹنگ اور کیک ایسے ہی کھانے میں بہت مزے کا ہوگا تو جسٹ اس کو پلین رکھریوں میں بلکل آپ چاہیں تو اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں تو لیجے بہت ہی مزے دار سوفٹ اور سپر مویسٹ چاکلٹ کیک تیار ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گی اور ریزلٹ اس کا بہت زبردست آیا ہے تو اون کے بغیر بھی آپ اس کیک کو پریشر کوکر میں بنا سکتے ہیں بلکہ سپانج کیک چاکلٹ کیک ریڈ ویلوٹ کیک اس طرح کے جتنے بھی کیک ہیں ان کو پریشر کوکر میں بنا سکتے ہیں مجھے فیڈبیک ضرور دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ